بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل ویلوگز وید رائدہ انڈو سیما آج میں آپ کو ایک ریسیپی سکھاؤں گی جس کا نام ہے چکن منچورین جو فرائیڈ رائز کے ساتھ بنائی جاتی ہیں بہت آسان سے انداز میں میں آپ کو سکھاؤں گی اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے چلیں ہم اب جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں لینا ہے ون کیجی بون لیس چکن اور اس کو چھوٹا چھوٹا کا لی اس کے بعد دو عدد انڈے اور چار ٹیبل سپون میدہ اور تین ٹیبل سپون آپ نے کون فلائل کے لے لینے ہیں اور اس کے بعد ون ٹیبل سپون آپ نے مسترٹ سوس لینی ہے اور جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ نے بلیک پیپر پاورڈر ون ٹیبل سپون اور نمک ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو چکن کے ساتھ لگا کر میرینیٹ کر کے 30 منٹ کے لیے رکھنے اس کے بعد آپ آئل لیں اور آئل کے اندر آپ چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں آپ نے درمیانی آنچ پر رہ کر چکن کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ نہ زیادہ آورککٹ ہو اور نہ ہی زیادہ اندر سے کچھا رہے اور یہ سیم جیسے چکن کوڑا بنتا ہے اس طرح کا کرنچی اور کرنچی سا بن جاتا ہے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی آپ سپائسیز ڈالیں فرائی کر کے آپ ان کو ایک سائٹ پر رکھ لیں اس کے بعد آپ کو اس کے لیے ایک چکن کیوب چاہیے ہوگا اور اس طرح آپ کو ویجیٹیبلز چاہیے ہوں گی پیاس اور شملہ مرش اور بن کو بھی یہ آپ نے کیوبز میں سب کچھ کچھ کاٹ لینا ہے اس طرح سے فائن ساتھ کیوبز میں کاٹ لیں کچھ لوگ منچورین میں ویجیٹیبل ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں مجھے ویجیٹیبل اچھی لگتی ہے اس لئے میں اس میں لازمی آئٹ کر دی ہوں پھر آپ نے کڑاہی کے اندر ایک چمچ لسن اور ادرک آپ نے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل کے اندر 1 سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کر اس کو ہلکا سا سوٹی کا لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارے مسالے یعنی سویا ساس چلی ساس اور وینیگر ہونا چاہیے چائنیز فوڈ کے اندر یہ چیزیں لازمی ڈلتی ہیں آپ نے تقریباً 3 ٹیبل سپون وینیگر ایٹ کرنا ہے 4 ڈو 5 ٹیبل سپون آئیے ایٹ کرنا ہے 4 ڈو 5 ٹیبل سپون آئیے چلی ساس ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 2 ٹیبل سپون اس میں شوگر ایٹ کرنی ہے اور شوگر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سارے مسالے کے اندر جو آپ نے چکن فرائے کر کے رکھا ہے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے آپ اسے مکس کر لیں تاکہ سارے سپائسز کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر آج ہے ساتھ ہی آپ ویجیٹیبل ایٹ کر لیں ویجیٹیبل کو آپ نے اوورک نہیں کرنا یہ آپ نے کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک سوس بنائیں گے جس میں ہم نے تقریباً 5-6 سپون لینا ہے کیچپ ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ لینے کے بعد آپ نے اسی طرح اسی اتنی ہی مقدار میں آپ نے چلی سوس لینا ہے اگر آپ کے پاس کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ زیادہ لے لیں اور اسی طرح آپ نے 2 ٹیبل سپون مستر سوس ایٹ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے جو یہ سوس تیار کیا ہے اس کو آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں اور ہاں ایک چیز آپ نے اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر آپ نے چاہے وہ پاودر والا ہے چاہے دوسرا آپ نے لازمی ایٹ کرنا ہے کیونکہ منچورین میں ایک ریڈ کلر آتا ہے وہ آپ نے لازمی اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 پنچ ایٹ کرنا ہے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور آپ نے اس میں پانی ایٹ نہیں کرنا آپ نے اس میں چکن کی یخنی ایٹ کرنی ہے اگر آپ نے اس کا جب گریوی اپنی ہی بھی بنانی ہے اس میں آپ نے چکن کی یخنی ایڈ کرنی ہے یہ میں نے چکن کی یخنی نکال کے رکھی ہوئی تھی میرے پاس موجود تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیے آپ گریجلی اس میں ایڈ کرنے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں اور جب اس کے اندر اچھے طریقے سے پانی کے اندر اوبال آنا شروع ہو جائے آپ نے اس کے اندر سب سے اس کا مین انگریڈینٹ ڈالنا ہے جس سے یہ تھک ہوتا ہے وہ ہے کونکلور کونکلور کو آپ نے 3 ٹیبل سپون پانی کے اندر ایڈ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے لگا تار اس کے اندر چمچ ہلانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس طرح اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور وہ اس سے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے چکن منچورین کا آپ نے اس کو تیز آنچ کے اوپر اس کے اندر چمچ ہلاتے جانا ہے اگر آپ کو اس کی تھکنے زیادہ لگ رہی ہے آپ اس کی یخنی ایڈ کر کے اس کی کنسسٹینسی کو آپ تھوڑا سا کامیانی پتلا کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر اس کی تھکنس تھوڑا سی زیادہ لگ رہی تھی میں نے اس میں یخنی ایڈ کی اور یہاں پر مجھے اس میں تھوڑا کلر بھی کام لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر او ریڈ کیا تھا یہ دیکھیں بہت مزے کا ہمارا چکن منچورین ریڈی ہے آپ کو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اللہ حافظ مجھے